آج کی ویڈیو میں آپ کو کنگنا رناوٹ اور آلیا بھٹ کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کل نیشنل اوارڈ ہوئے جس میں بہت سارے سیلیبرٹیز کو اوارڈز دیئے گئے جس میں سب سے زیادہ ایگرلی ویٹ کرنے والا جو اوارڈ ہوتا ہے وہ تھا ہے بیسٹ ایکٹر اور بیسٹ ایکٹرس کا بیسٹ ایکٹرس کی بات کریں تو بیسٹ ایکٹرس میں کنگنا رناوٹ اور آلیا بھٹ اس دور میں شامل تھی اور دونوں کے اوارڈ کو لے کا فیانز کافی ایکسائٹڈ تھے اور بہت کلوز کمپٹیشن تھا کہ دونوں میں سے کون یہ اوارڈ جیتے گا وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کنگنا رناوٹ یہ اوارڈ نہیں جیت سکیں جبکہ آلیا بھٹ یہ اوارڈ جیت سکیں ہیں کریتی سینن نے میمی کے لیے اور آلیا بھٹ کو گنگو بھائی کاتیوادی کے لیے بیسٹ ایکٹرس کا نیشنل اوارڈ دیا گیا جب یہ اوارڈ دونوں کو مل گئے تو کنگنا رناوٹ جو اس طور میں شامل تھی انہوں نے اپنا دل بڑھا کرتے ہوئے آلیا کو وش کیا اور انہوں نے بتایا کہ جیوری نے بلکل اچھا فیصلہ کیا ہے جو بھی جیوری نے دیسیجن لیا ہوگا وہ بلکل فیر دیسیجن لیا ہوگا اور جو جیتے ہیں ان کو ان کی طرف سے بہت دھیرو کنگریجیلیشنز اور کنگنا کا کہنا تھا کہ میرے فان ضرور نراش ہوئے ہوں گے کہ یہ اوارڈ مجھے نہیں ملا لیکن جو کچھ مجھے ملا ہے اور جو نہیں ملا میں سب پہ بہت گریٹفول ہوں اور بہت خوش ہوں کہ جو کچھ بھی ملا ہے میں سب کے لیے بہت گریٹفول ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ کنگنا رناوٹ کوئی بھی موقعات سے جانے نہیں دیتی تھی جب وہ کسی کے اوپر ٹانٹ کر سکے یا کسی کے اوپر کچھ بات کر سکے لیکن پچھلے کچھ سمیے سے کنگنا رناوٹ کافی چینج دکھائی دی رہی ہیں اور وہ اب کارن جوہر سے بھی بہت اچھے سے ملے ہیں کارن جوہر نے بھی ان کی فرم پروموشنز کی اس طرح سے کافی اچھا بانڈ لگ رہا ہے کہ کنگنا رناوٹ اب سب میں بولیوڈ میں ایک دفعہ پھر سے ان ہو گئی ہیں اور وہ اپنی لڑائی جھگڑے پیچھے چھوڑ چکی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کنگنا رناوٹ نے تو اپنے دل بہت بڑھا کر کے آلیا بھٹ کو وش کیا اب آلیا بھٹ اس کو آگے سے کس طرح سے رسپونس کرتی ہیں یہ آنے والے سمیہ میں پتا لگے گا آپ اس سب پر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا